سینٹ ایلیکشنز کے حوالے سے بات کریں گے سینٹ انتخابات کے لیے میدان سج گیا پینتالیس نشستوں پر انتخابات کے لیے چاروں صوبائی سمنیوں میں ووٹنگ ہوگی کل سینٹ نشستوں کا مارکہ سر کرنے کے لیے کون کون ہے امیدوار ایک نتہ ڈالتے ہیں اس ریپورٹ میں پنجاب سے کل آٹھ امیدوار میدان میں ہیں سات جنرل نشستوں پر چودری اسلمگل ایم حمسہ سردار ذلفکار علی گھوسہ پنجاب سے علماء ٹیکنوکریٹس خواتین اور اقلیت کی مخصوص نشستوں پر امیدواران بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں سن سے کل تیرہ امیدوار حصہ لے رہے ہیں سن سے سات جنرل نشستوں پر سعید غانی مصطفیٰ کمال سید مصفر حسین شاہ عبدالغفار قریشی کرنل اٹائٹ سید طاہر حسین مشدی کریم احمد خاجہ مختار احمد اور میاں رضا ربانی آمنے سامنے ہوں گے سن سے خواتین کی نشستوں پر مدصر سہر کامران نسرین جلیل یاسمین فروق اقلیتی نشست کے لیے ہری رام اور بھٹومل آمنے سامنے ہوں گے علماء ٹیکنوکریٹس کی نشست پر بلا مقابلہ امیدواران منتخب ہو چکے ہیں خیبر پختون خواہ سے کل پچیس امیدوار مقابلہ کریں گے چنرل نشستوں پر احمد حسن باز محمد خان حاجی صیف اللہ خان بنگش سید قاسم شاہ شاہ فیصل شاہ سید عبدالجلیل جان محمد آزم خان ہوتی محمد طلح محمود محمد علی خان محمد علی خان صیف مولانا اشرف علی مروت اور نصار محمد مدد مقابل ہوں گے خواتین کی مقصوص نشستوں پر بیگم طاہرہ بخاری ربینہ خالد زاہدہ خان اور نئی مختر علماء اور ٹیکنوکریٹس کے لیے اقبال زفر چھگڑا الیاز احمد بلور رہات حسین فرطلہ بابر محمد انتخاب خان چمکانی اور محمد علی خان صیف آمنے سامنے ہیں اقلیتی نشستوں پر عمرجید سنگھ اور گلزاری لال سنگھ کے درمیان مقابلہ ہوگا ملوچستان سے سب سے زیادہ اکتالیس امیدوار میدان میں ہیں ساتھ جنرل نشستوں پر محمد اکبر آیاز خان مندوخین ایڈوکیٹ محمد دعوت خان اچک سئی جاوید اکبال کرد جمیل احمد حاجی محمد ولی حافظ حمداللہ سبور حیدر خان ناصر روزی خان کاکر سردار فتح محمد حسینی سید الحسن مندوخیل سید نواب شاہ تارک بلوج بابر بلوج محمد تاہر بزنجو محمد یوسف میر اسرار اللہ زہری میر شاہ نواز خان مری اور نواب زیادہ سیف اللہ مقسی مدد مقابل ہوں گے خواتین کی دو نشستوں پر آغا پریگل سیدہ رحمان کیتران اور نسیمہ احسان میدان میں ہیں علماء اور ٹیکنوکریٹس کی دو نشستوں پر انجینئر بسند لال گلشن آغا فیصل راہیلا حمید خان دورانی روزی خان کاکر عبدالجبار خان کاکر کامران مرتضی مفتی عبدالستار اور ملک تاج احمد بازعی لڑیں گے اقلیت کی ایک نشست پر بینش سکندر مسیح ڈاکٹر اشوک کمار رامیش کمار ونکوانی ویسہنہ اور حیمن داس کے درمیان مقابلہ ہوگا پاٹا کی چار جنرل نشستوں پر گیارہ امیدواران کے درمیان مقابلہ ہے ان میں حمید اللہ جان آفریدی ڈاکٹر اورنگزیب خان سابزاد عبدالسلام شیرانی عبدالملک قادری عبدالوحید خان محمد صالح شاہ ملک عبدالرحمن ملک نجم الحسن منیر خان عرقزائی ہدایت اللہ اور حلال الرحمن امیدوار ہیں سینٹ انتخابات میں پنجاب سندھ اور اسلام آباد سے گیارہ امیدواران کو بلا مقابلہ کامیاب قرار دیا گیا ہے ان میں پنجاب میں ٹیکنو کریٹ کی نشست پر اعتداز احسن اور محمد اسحاکتار خواتین کی نشست پر نوست صادق اور خالدہ پرمین بلا مقابلہ کامیاب ہوئیں اقلید نشست پر کامران مائیکل کامیاب ہوئے جبکہ سندھ سے ٹیکنو کریٹ کی نشست پر عبدالحفیظ شیخ اور بیریسٹر فروغ نصیم بلا مقابلہ کامیاب قرار پائے ہیں اسلام آباد سے جنرل نشست پر مسلمی کاف کے مشاہد حسین جبکہ ٹیکنو کریٹ کی نشست پر پیوز پارٹی کے عثمان سیف اللہ بلا مقابلہ سینٹرز منتخب کر لئے گئے ہیں